بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ٹرکٹوریل میں آپ کو سکھوں گا ہاو ٹو میک یوز کیس ڈائیگرامز سٹار یو ایمل اینڈ ورلڈ سب سے پہلے سار سٹار یو ایمل اوپن کر لیتے ہیں اس کا سیٹ اپ آپ کو کہیں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے جب اس کی پر کلک کیا تو ہمارے پاس ایک لی اوٹ سامنے شو ہو رہا ہے جس میں وہ ڈیفارڈ اپروچ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ہم نے اس کو اوکی ہی ایسے ہی لے کر جانا ہے سب سے پہلے آپ نے یوز کیس ڈائیگرام بنانی ہے اور یوز کیس ڈائیگرام بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک نیو پروجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے اور نیو پروجیکٹ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو میں ایڈ کے اپشن پر جا کر یوز کیس موڈل کو سلیکٹ کروں اور یوز کیس موڈل کو میں نے سلیکٹ کیا اور آپ اس کا نیم دے سکتے ہیں اگر فور ایزیمپل اگر آپ ایڈمیسٹریشن لاغن بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایڈمیسٹریشن لاغن اس کے اوپر رائٹ کریں گے یہ رائٹ کر دیا ہے اس کے اوپر اب مزید کیا ہے اس کے اندر کہ آپ نے اس کے اندر ڈائیگرام بنانے جا رہے ہیں مطلب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایڈ ڈائیگرام اس کے سیکنڈ آفشن پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کے سیکنڈ آفشن پہ آئے گا ایڈ ڈائیگرام ایڈ ڈائیگرام کی سیکنڈ والے آفشن میں جہاں یہ یوز کیس ڈائیگرام لکھا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے یہ آپ کو یوز کیس ڈائیگرام کا فرین ورک سامنے یہ شو کرے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو یوز کیس کیلئے ہمارے پاس ایک ایک ایکٹر پہلے ہوگا گا ڈراغ اس کو میں نے سب سے پہلے سلیک کیا اور یہاں پر اس کو ایسے علاقے ڈراغ کر دیا اچھا اب اس کو میں نے ڈراغ کیا ہی ہے تو یہ مجھے ایک آپشن شو کر رہا ہے کہ آپ اس پرائیم ایکٹر کا کیا نائم دینے سکتے ہیں تو میں یہاں پر کیا دوں گا ایڈمن کا کیونکہ ہم ایڈمن لاغ بنانا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو ایڈمن کا نائم دینے گا ایڈمن دینے کے بعد اب ہم کیا بنائیں گے ہم سسٹم بانڈری بناتے ہیں کہ کس سسٹم کے اندر یہ یہاں پر کام کر رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو یہ سسٹم بانڈری یہاں پر آپ کو شو ہو رہا گیا آپ نے سسٹم بانڈری کو سلیک کرنا ہے اور اس کو یہاں پر اس طریقے سے علاقے ڈراغ کر دینا ہے اور یوں یوں ڈراغ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن شو ہو جائے گا اور آپشن شو ہوتی ہی آپ کو نظر شو ہوگا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر اس کے سامنے آپ نے آپ اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اگر اس کو آپ اپنے حساب سے اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں موو بھی کر سکتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں توسر رائٹ سائیڈ پر موو کروں گا اب یہ ہمارے پاس ایک سسٹم مانڈری بن گیا ہے بنائیں گے کہ یوز کیس میں ایڈ بن کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا یہاں پر ہم ایک یوز کیس کا دراہ کرتے ہیں جس میں وہ کیا کر رہے ہیں لاغ ان ہونا جا رہا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے رائٹ کریں گے کہ یہاں پر لاغ ان ہو رہا ہے لاغ ان کی نیم سے یہ یوز کیس بن جائے گا اب یہ ہم نے لاغ ان ایڈ بن کے پاس وقت جب یہ لاغ ان ہوگا ایڈ بن کے بعد ہم نے اس کی ایک ڈریکٹڈ ایسوسیشن بنانی ہے ایڈ بن کی لاغ ان یوز کیس کے ساتھ اس کیلئے ہم نے سب سے پہلے ڈریکٹڈ ایسوسیشن کو سلیکٹ کرنا ہے اس کریکٹڈ کے اوپر جس پر آپ نے ڈریکٹ کی ہے اس کو ڈریکٹ کرتے ہو جانا ہے اس ایڈرے کو اور یہاں پر لاغ کے آپ نے اس کو ختم کر دینا مطلب یہ کہ یہ آپ کی ایسوسیشن بن رہی ہے ایڈ بن کی لاغ ان یوز کیس کے ساتھ اچھا اب نیکس کیا ہوتا ہے کہ اس کیلئے دو آگئے آپشن ہوں گے کہ یا پھر وہ پاسفرڈ اگر اس کو یاد ہے تو وہ پیلی ڈیٹ کی طرف چلے جائے گا اگر پاسفرڈ وہ بھول جاتا تو یہ فور کرتا ہے یعنی کہ دو یوز کیس ہم یہاں پر ڈرہ کریں گے مزید پاسفرڈ ہمارے پاس ایک یوز کیس بن گیا نیکس جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا ہے ویلی ڈیٹ کا یعنی کہ اگر پاسفرڈ ایڈمن پاسفرڈ بلکل کریکٹ دے رہے ہیں تو وہ سسٹم کے اندر اس کو وہ کیا کرتے ہیں ویلی ڈیٹ اور اس کو انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لگ دیں گے ویلی ڈیٹ کا ویلی ڈیٹ ہم یہاں پر دیتے ہیں ویلی ڈیٹ ہوگیا اب کیا ہوگا نیکس ہمارے پاس اپشن یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ایکسٹینڈ کروانا ہے تو ہمارے پاس اب ایکسٹینڈ کیا ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا ہم نے اس لاغن کو ایکسٹینڈ کرانا ہے ویلی ڈیٹ سے سمپل اس کیلئی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ ایسوسیشن بھی کا یوز کر سکتے ہیں ڈیریکٹڈ ایسوسیشن پر یوز کریں گے لاغن کو فارگیٹ کے ساتھ اگر آپ سمپل آپ نے اس کو کیونکہ ہم نے تو اس سے یوز کیس سے باہر آ جانا ہے ہم اس کو یوزنے کے نیکس ہمارے پاس کیا ہوگا ہم ایکسٹینڈ کروائیں گے لاغن کو ویلی ڈیٹ کے یوز کیس سے اور اس کا ہم یہاں پر نیم دیکھ دیں گے کیونکہ یہ یوزر یوزر ہے تو ہم اس کا یوزر کر دیا اور اس کو ایکسٹینڈ کروائیں گے یہاں پر اس طریقے سے آپ اس کو اجسٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد نیکس ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم نے اس کو آگے مزید ویلی ڈیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آپشن ہوگا کہ ہم اس کو کریٹ ایک سیشن ہمارے پاس ہوگا کہ جب وہ لاغن ہو جائے گا سکسپلی تو وہ اب آپ اس کو سسٹم کے اندر وہ اپنا کام کر سکتا تو ایک اندر وہ اس کا سکسپلی یہ ہے آپ اکسٹینڈ کراناک اور اور اب اس کا نیم سکتے ہیں اکسٹینڈ کے لیے اس کا نیم دیکھ سکتے ہیں ایکسٹینڈ کے لیے اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ایکسٹینڈز ہی رہنے دیں کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے کیونکہ یوزر آیا یوزر نے آکے اس کا پاسفر ریلی ڈیٹ ہوا اور پاسفر ریلی ڈیٹ کے بعد یہ کیا ہوگا سیشن کریٹ ہو گیا تو یہ آپ اس طریقے سے ایک یوزکیس رائی گرام ڈراب کر سکتے ہیں اور یوزکیس رائی گرام آپ کو یہ ایک ایڈمن کے دے گئے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کے سکرین شاڈ ل دینے کے بعد آپ اس کو اپنے پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں سکرین شاڈ لیں اور اس کو آگے پروجیکٹ دوسرا یہ کہ اب اس کو ایک اور طریقہ ہمارے پاس میں جاتا ہے جو کہ ہم ایمیس ورڈ میں بنا سکتے ہیں اس کے لیے ایمیس ورڈ کے اوپن فائل کرنی ہوگی آپ نے ایمیس ورڈ فائل اوپن کی بلینگ ڈاکومنٹ بھی آگے اب ابھی ہاں پر ہم کیسے ایمیس ورڈ کے اتحال سے ہم کیسے ایک یوزکیس ڈراب کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے بعد آپ نے گوئی بھی راؤنڈ شیپ سلیکٹ کر دینی میں یہ والی راؤنڈ شیپ سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے یہ سلیکٹ کی اور اس کو میں لے رکھتا ہوں اب نیکس ہمارے پاس کیا ہوگا نیکس ہمارے پاس شیپس کے آپشن میں جانا ہے آپ نے اور آپ نے ایک سٹریڈ لائنڈ را کرنے ہیں اس اس طریقے سے اور اس کو آپشی ڈریک کر کے اوپر تک لیں اب یہ ہوگی ہمارے پاس سٹریڈ لائنڈ را اور نیکسٹ اس کو ہم کیا کریں گے اس کی مزید اس کے لئے آپ کو فنش کریں گے اور اس کے لئے کرنے کے لئے آپ نے اس کو بلیک کر دیں گے یہاں پر نیکس کیا ہے ہمارے پاس شیم اس اسی شیپ کو لینے کے بعد ایک اور اس کو یہ ہمارا کر لیتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے اچھا آپ کاپی جو آپ نے جس لائن کو کاپی کیا تھا آپ اس کی کو پیس کرتے رہیں تاکہ یہ کہاں ایزی ویر میں جلل ہو جائے اگر سٹریڈ اس کے بعد نیکس ہمارے پاس کیا آپشن آجاتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کا سسٹرم بانٹری ڈا کر رہے سسٹرم بانٹری ڈا کرنے کے لئے نیکس اگین آپ شیپ میں جائیں گے اور سرکولی شیپ اس لیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہ ہمارے پاس سسٹرم بانٹری بن کی سسٹرم بانٹری بننے کے بعد آپ اس کو اور مزید کیا کر سکتے ہیں آگے اور مزید ڈرا کریں گے اس کو اب آگا کریں گے نیکس ہمارے پاس اس میں جو موجود ہے وہ ہے یوسکیس ڈرائی گرام ڈرا کرنا ہے یوسکیس ڈرائی گرام ڈانے کے لئے اگین آپ نے اس اوول شیپ کو سلیک کرنا ہے اس کو ڈرائی کر کے لئے یہاں لانا ہے اور اس کی اوپر بشیق آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کیا یہاں پر آپ نے رائیڈ کلک کرنے کے بعد ایڈ ٹیکس لکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے وہاں پر فور گیٹ پاسفرڈ لکھا تھا تو یہاں پر ہم فور گیٹ پاسفرڈ اس کا یوسکیس لکھ لیاتے ہیں فور گیٹ پاسفرڈ اور نیکس جو ہے ہمارے پاس جو اگلا یوسکیس ڈرائی ہوگا وہ بھی سیم اسی طریقے سے ہوگا آپ نے اسی کو کاپی کر لینا ہے یہ کافی آسان طریقہ ہے ڈرائی گرامز ڈرائی کرنے کا آپ نے اس کو دوبارہ ڈرائی کر کے یہاں لکھ کر آنا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر تو ہم نے ایک یوزر سے ایڈمن لاغن کروا رہے ہوں گی بیشک آپ اس کو ایڈمن لاغن کی نام سے کر دیں لاغن ایڈمن ایڈمن لکھا اور ہم نے یہاں پر اس کو کریٹ کر دیا ہے نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس آپشن شو ہوگا اس کا ویلی ڈیٹ کا ویلی ڈیٹ کے لیے پھر اگین آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے جو آپ نے کاپی کیا ہوا تھا اس کو دوبارہ ڈرائی کر کے یہاں لے کر آنا ہے اور یہاں پر آپ کیا رائٹ کر سکتے ہیں کہ ویلی ڈیٹ ہمارے پاس ہو چکا تھا پاسفرٹ تو ہم ویلی ڈیٹ پاسفرٹ کے نام سے نیم لکھ لیں گے نیکس آپ کے پاس ایک اور یوز کس آپ کے پاس ہو رہا تھا کریٹ سیشن کا آپ کنٹرول بھی کریں کنٹرول بھی کرنے کے بعد دوبارہ یہاں پر لائیں گے اور اس کو آپ نے اگین جو سیشن کریٹ کر رہے تھے اس کے نیم سے ہم لکھتے ہیں کہ کریٹ سیشن سیشن کریٹ ہو گیا اب نیکس کیا تھا ہمارے پاس چیزیں جو ہمارے پاس یوز ہو رہی تھی وہ ایکسٹینڈ کی تھی یعنی کہ ہم ایکسٹینڈ کروا رہے تھے اور کچھ اس ٹائپ کا ہو رہا تھا لیکن اب یہاں پر ہم اس کو اسٹریٹ کروانے کے لیے ہم نے ایک ایرو شو کیا ایرو شو کرنے کے لیے اس کو جب ایکسٹینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اردیس کر سکتے ہیں اس کو آپ نے کاپی کرنے تاکہ یہ آگے آپ کے آگے یہ یوز ہو سکے اچھا اب یہ ایکسٹینڈ ہو گیا اس کو مبارک کاپی بیس کریں گے اس کو ٹریک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو شو ہوگا ہم یہاں پر یہاں شو کر دیں گے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آگے اس کے ساتھ ریلیٹ کروا دینا ہم نے اس کے ساتھ رکھنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ابھی دیکھیں اس ایرو کو آپ نے نیچے لاکھا ایرو ہم نے لازٹ ٹائم یہی پر لکھایا تھا ہم نے اس کے ساتھ رکھا دینا ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پر ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایکسٹینڈ لکھ لیں گے ایکسٹینڈز کے پاس اس کو آپ نے ریکھ کرتے بھی یہاں پر لکھتے جانا یہ آپ کے پاس ایکسٹینڈز ہو رہا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر آپ یوزیز لکھنا چاہ رہے اسی کو آپ نے لے کر جانا ہے یہاں پر اور نیسٹ جو ہوگا وہاں پر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ریٹ کروا دینا جیسے ہم نے اس کو لے کر ہوں دینا یہ جو ایرر آرہا تھا یہاں پر ہم یہاں پر یوزیز لکھتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں پر لکھا ہوا تھا ہم وہ لکھیں گے تو ریٹ کر لیتے ہیں ایکسٹینڈز ڈی ایس ایکسٹینڈز اور یہ ایرر آرہ نے شو کر دیا یہاں پر اس کا مین ہنگیا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہاں سے ایرر ایکسٹینڈز ہو رہا ہے یہ آپ کی ایڈبن یوزیر لاغ ان آپ کا یوزیز لائے گرام ڈراؤ ہو جاتا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر آپ نے بھی لازمی لکھ دینا ہے کہ کیا ہے اس کو میں بیک سپیس پر اگر آپ لائیں نیکسٹ کیا ہے آپ نے اس کو آگے ایڈبن کیونکہ بیسیکلی یہ جو ایکٹر ہے وہ ہمارے پاس ایڈبن ہے تاکہ آپ اس کو ایوز کر سکتے ہیں آگے نیکسٹ کہیں گے پانڈ چینج کر لیں اور اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے بولڈ ہے اس طریقے سے آپ اپنی یوز کیس ڈائیگرام ڈراؤ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو اپنے شو کر دیتا ہوں جو میں آلویڈی میں نے بنایا ہے اینمیسٹریشن لاغ ان کا یہ میں نے یوز کیس بنایا ہے جس میں آپ کو یہ شو ہو رہا ہے کہ لاغ ان ایڈبن ہے اس میں آپ ڈیفرن کلرز آئیڈ بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس میں آئیڈ کرنا چاہے تو یہ وہی ہے کہ اگر آپ اس کو سمپل کرنا چاہے تو سمپل ہو گیا اس طریقے سے آپ یوز کیس ڈائیگرام کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ اور اسی طرح کی اپ ڈیٹس لینے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس بٹن میں کلک کرنا ہے اور اس طرح کیسے آپ آئیڈی زون ڈکٹوریلز میں سبسکرائب کر لیں گے تینکیو فور واشنگ اللہ آپس